دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم کیول کمر کے ناپ سے پینٹ کٹنگ کرنا بتائیں گے آپ کسی بھی سائز کی پینٹ کی کٹنگ کر سکتے ہیں کیول ایک کمر کے ناپ سے اور اس کی فٹنگ اقدم بہتری آنے والی ہے ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ کو یہاں پر پینٹ کے پیٹرن شیٹ کے پیٹرن یا بلاوس کے پیٹرن خریدنا ہے تو ہمارے دیے ہوئے وارڈ سپ نمبر پر انکواری کر کے اپنے آرڈر کو بک کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم پینٹ کٹنگ کریں گے اور اس میں آپ کو کچھ خاص جانکاری دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھوں ہم نے یہاں پر سیڈ بچھا لی ہے بچھانے کے بعد جو سب سے پہلا ہم نشان لگاتے ہیں وہ یہاں پر لگاتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جو بھی کپڑا آڑا سیدھا ہوتا ہے نا آڑا ٹینڑا کیسا ہے بھی تو ہم اس کو بلکل سیدھا کر لیتے ہیں اس پرکار اب یہاں پر جو ہم لمبائی رکھیں گے وہ رکھیں گے 38 یعنی 38 انچ تو 38 انچ جب لمبائی لیں گے نا تو یہاں سے ایک انچ لکا لیں گے اوپر اور یہاں پر 38 انچ پر ایک نشان لگا دیں گے اس کے نیچے لیں گے ہم ڈھائی انچ بوٹم میں فولڈ ہونے کے لیے جس میں ہم سلائی اور ترپائی کرتے ہیں اب دوستو یہاں پر اس کی جو کمر ہے نا وہ ہے 34 انچ ٹھیک ہے 34 اب 34 انچ کے لیے اب ہم اس کی لٹک کیسے نکالیں ٹھیک ہے یہ ہم کمر کے سائز سے پوری پینٹ کٹنگ کرنا بتائیں گے آپ ہر سائز کی پینٹ کٹنگ کر سکتے ہیں کیبل کمر کے حساب سے جیسے ہماری اس کی کمر ہے 34 انچ ٹھیک ہے تو اس کی ہپ کتی ہوگی کم سے کم چار انچ ایکسٹرا ہوتی ہے ہپ کمر سے ہپ تو اس کی ہوگئی 38 38 کا فور بھاگ ایک چوتھائی ہوتا ہے ساڑھے نو انچ تو ہم یہاں پر ساڑھے نو انچ پر ایک نشان لگائیں گے کچھ اس پرکار یہ یہاں پر ٹھیک ہے ایک دوسرا نشان لگائیں گے وہ لگائیں گے لمبائی کا تو یہاں پر لیں گے لمبائی کا ایک نشان لگائیں گے اس کی نیچے لگائیں گے بوٹم میں جو ہم فولڈ کرتے ہیں آپ ڈھائی انچ سے لے کے چین انچ تک کا یہاں پر ایکسٹرا مارجن دے سکتے ہیں اگر آپ ترپائی کریں تو یہاں پر ڈھائی سے تین انچ لیں اگر آپ یہاں سلائی لگائیں تو آپ دو انچ تک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں ہم اس کی شیپ کی تو شیپ ہمیں کیسے دینا ہوتا ہے یہاں کا جو شیپ وہ مین ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سارا یہاں پر جو شیپ لیتے ہیں وہ ہم اس اسکیل سے لیتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھو ہم رکھیں گے آپ اسکیل اس نشان سے خریب تین سے چار انچ اوپروں کو نکال دیں اور جتنا بھی یہاں پر شیف آئے اس طریقے سے اسکیل کو سیدھا کر کے رکھیں اور یہاں پر شیف دے دیں ٹھیک ہے اب ہم لیں گے پاکٹ کی لیند پاکٹ کی لیند لیتے ہیں ہم یہاں پر سوا سات انچ اور پاکٹ کا جو فیلا ہو لیتے ہیں میں ہر پینڈ میں بڑی میں ڈھائی انچ لیتا ہوں اور یہاں پر اس طریقے سے لگا دیں گے نشان ٹھیک ہے اب جو ہم پاکٹ کا مو کا سائز رکھیں گے وہ یہاں ٹاکی باندھنے کے بعد نہ وہ رکھیں گے چھینج کا یعنی سکس انچ کا اب اس کی کمر ہے تھرٹی فور یعنی کی چونتیس انچ چوتیس انچ کا فور بھاگ کریں گے ایک چوتھائی ہوتا ہے ساڑھے آٹھ انچ تو یہاں پر لگائیں گے ہم سلائی مارجن ٹھیک ہے جو بھی آپ سلائی مارجن لیتے ہوں وہ یہاں نشان لگا دیں اور یہاں سے ہی ناپیں گے تو یہاں پر ہو گیا ساڑھے آٹھ چونتیس کا فور بھاگ ایک چوتھائی اس کے بعد لیں گے یہاں پر سلائی مارجن سلائی مارجن لینے کے بعد میں اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو ہماری تھائی لکھ لے گی وہ آٹومیٹک لکھ جائے گی آپ کو ناپ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ریڈی میٹ کے پیٹن بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس آپ کا ریڈی میٹ کا کارخانہ ہے یا آپ ریڈی میٹ پینٹے سلکے اور وہاں پر کٹنگ کر کے سلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے یہ آپ اس نشان سے اس کیل کو بلکل سیدھا کر کے رکھیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اگر جو کو فٹنگ کی پینٹ چاہیے تو سیدھا کر کے رکھیں ہلکی سی لوز چاہیے تو ہلکا سا کراس کر سکتے ہیں آدھا انچ کا یہ یہ ٹیکنک ہے اس کی یعنی کہ سیدھا رکھیں گے تو فٹنگ کی پینٹ آئے گی ہلکا سا ترسہ رکھیں گے تو یہ ہلکی سی لوز ہوگی ٹھیک ہے تو میں یہاں پر بلکل سیدھا کر کے رکھوں گا اس پرکار اور سیدھا کر کے رکھنے کے بعد میں اب ہماری تھائی نکلے گی تھائی جو بھی نکلے گی میں آپ کو بتا دوں گا اس نشان سے جو ہم فلائی کی گولائی لیتے ہیں وہ لیتے ہیں پونے دو انچ اب یہ ہم نے پونے دو انچ لے لیا یہاں سے ہماری فلائی کی گولائی آ جائے گی اب یہاں پر آپ تھائی چیک کر لیں تو یہ آ رہی ہے ساڑھے تیئیس انچ یعنی کہ اس کا ہاف ہے پونے بارہ انچ تو ساڑھے تیئیس انچ ہم یہاں پر لکھ دیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے لکھ دیا اب یہاں پر جو ہم نے نشان لگایا ساڑھے تیئیس کا ہاف پونے بارہ انچ سیم طریقے سے آپ کو یہاں پونے بارہ انچ ایک نشان لگا دینا ہے جس سے ہمارا بارٹم بلکل سینٹر میں آئے گا اب یہاں پر پونے بارہ کا ہاف لیں گے ہو گیا چھے انچ میں ایک سوٹ کم بارٹم ہے اس کا تیرہ انچ تو تیرہ کم فور بار کریں گے ایک چوتھا ہی ہوتا ہے یہاں پر سوہ تین انچ اور یہاں پر سوہ تین انچ ٹھیک ہے توٹل ہو گیا وہ ہو گیا ساڑھے چھے انچ تیرہ کا ہاف اب یہاں پر لیں گے ہم گولائی فلائی کی گولائی ہمیں اس طریقے سے لینا ہے یہ دیکھئے اب ہمیں اپنے سامنا ڈاؤن کرنا ہے تو ہم اپنے سامنے کو اس طریقے سے ڈاؤن کریں گے یہ ٹھیک ہے اب ہمیں لینا ہے یہ والی اس سے لگا دینا ہے نشان اس پرکار اگر آپ میری طرح کٹنگ کرتے ہیں نا تو بلکل پرفیکٹ کٹنگ آئے گی آپ کی پینٹ کی فٹنگ بیٹھے گی اور کبھی بھی کوئی بھی الٹرشن آنے والی نہیں ہے اس طریقے سے پلٹیں گے اور یہاں پر رکھیں گے اور اس طریقے سے نشان کو لگا دیں گے یہ دیکھئے ہلکا سا کراس ٹھیک ہے اب ہمارا یہاں پر یہ ہو گیا نشان لگ چکے ہیں اب اس کی ہم کر لیتے ہیں کٹنگ یہاں لگائیں گے ایک کٹ اور ایک کٹ ہم یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے اس پرینڈ یہاں پر ہم نے کہو اپنا سامنا کٹنگ کر لیا ہے سامنا کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس طریقے سے اپنی بیک کٹنگ کریں گے بیک کٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھئے اس پرکار ٹھیک ہے اس طریقے سے کچھ رکھنا ہوگا رکھنے کے بعد یہاں سے جو ہم لیں گے نا یہاں سے ایکسٹر مارجن لیں گے خریب ساڑھے تین سے چار انچ تو وہ حم نے یہاں پر گیپ دے دیا گیپ دینے کے بعد میں آپ سب سے پہلا جو ہم نشان لگائیں کی وہ یہاں پر لگائیں گے دیکھئی ہے اور ایک نشان یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد اب ہمیں اپنے جو بیک پارٹ میں جو دینا ہوتا ایک بھائی کی کمینٹس تھی یہاں پر کہ آپ نے یہاں پر فکس لیا اور آپ نے جو مارجن یہاں پر دیا وہ سبہ انچ کا دیا مگر یہاں پر دو انچ کا مارجن ہوتا ہے آدھا دیں ایسا نہیں ہے کبھی بھی آپ میں اتنا کٹنگ کریں گے نا اور پینٹ سلنے کے بعد جب اپنی بوٹم کو ناپیں گے تو جتنا آپ کٹنگ کے ٹائم رکھیں گے اتنا ہی ملے گا تو یہاں پر ہم رکھیں گے سوائیں یہاں پر رکھیں گے سوا دو اینچ فٹنگ کے پینٹ میں اور اسکیل لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے اس پرکار ہلکا سکراس اور یہاں پر ہم ایکسٹرا مارجن لیں گے ڈیڑھ انچ کا کم سے کم کیوں کہ جو ہماری تھائی کبھی مانو کبھی ٹائٹ ہو جائے اور یا لٹک اس کی ٹائٹ ہو جائے تو ہم یہاں سے اس کو لوس کر سکتے ہیں بیچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھی بندے کا سائز کم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اپنی بیک پارڈ ہے جو بیک پارڈ وہ اٹھائیں گے یہاں پر پونے دو انچ تو ہم پونے دو انچ کا یہاں پر اس طریقے سے نشان لگائیں گے ٹھیک ہے پونے دو انچ اوپر جا کے اب یہاں پر ہماری کمر ہے تھرٹی فور تھرٹی فور کا ہم یہاں پر لیں گے چوتھائی فور باغ ایک چوتھائی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگا دیں گے یہاں سے آپ کو سلائی مارجن ضرور لینا ہے اس کے بعد ہم بیک پارڈ میں ایک انچ کی پلیٹ دیتے ہیں اس کے بعد میں ہم سیڈ جوڑائی کے لیے سوا دو انچ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو دھائی انچ پر لے سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھو ہماری ہیب نہ پیگی ٹھیک ہے تو ہیب کے لیے جو ہماری کے لٹک ہوتی ہے نا اس کے بیچ میں ہم نشان لگاتے ہیں جتنی بھی آپ سلائی کا مارجن لیتے ہیں نا اتنا نشان لگائیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آدھ انچ لگائیں جتنا آپ مارجن لیتے ہیں اتنا ہی آپ کو نشان لگانا ہے اس کے بعد اس کی جو ہیب ہے وہ آٹھ تیس انچ ہے تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ کا ہم فور باک کریں گے ایک چوتھا ہی ہوتا ہے ساڑھے نو انچ آدھا انچ کی اس میں لوزنگ دیں گے اور اس طریقے سے لگا دیں گے نشان یہ دیکھئے نشان لگانے کے بعد میں یہاں سے ہم گول آئی دیں گے گول آئی دینے کے بعد میں اس جگہ سے کریں گے ہم کٹنگ تو اس طریقے سے یہاں پر ہم ایک نشان لگائیں گے اور یہاں پر گول آئی دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو کبھی بھی اس کی فسے گی نہ اس کی کہنا میں لٹک ٹائٹ ہوگی نہ کبھی تھائی میں فسے گی اگر آپ اس طریقے سے کٹنگ کرتے ہیں کیبل میں نے یہاں پر کمر کے سائز سے اپنی پوری پینٹ کٹنگ کر دی ہے اگر آپ کو ویڈیو دوستو پسند آئی کرنا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کرنا اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اب دوستو میں یہاں پر کٹنگ اس کی کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر ہماری پینٹ کٹنگ ہو چکی ہے اگر آپ کو پیٹن خریدنا ہے تو ہم نے شروع میں نمبر دیا ہے آپ وہاں سے کال کر کے اپنے آرڈر کو بک کر سکتے ہیں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو